کہ عمران خان دوزار اٹھارہ میں وزیراعظم بنے تو ان کے پاس عالی عدلیہ کا سادق اور امین کا سرٹیفیکیٹ موجود تھا یہ بات زبان زیادہ عام تھی کہ کچھ بھی ہو بندہ کرپ نہیں ہیں پھر خان صاحب نے اپنی بائیس سالہ سیاستہ سیاست میں مخالفین کو کرپ ثابت کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کی عام آدمی کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ اپنے دوری حکمرانی میں سادگی، اہمانداری اور خود اقتصابی کی وہ تاریخ رکم کریں گے کہ آنے والی نسلے تک ان کے دور اقتدار کو یاد رکھیں گے لیکن افسوس ایک ایک کر کے عوام کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے اور خان صاحب بھی دیگر سیاستدانوں کی طرح اقتدار کی حصول کے لیے عوام کے دلوں سے کھیلنے والے اور جھوٹے دعوے کر کے اقتدار حاصل کرنے والے روایتی سیاستدانی ثابت ہوئے اقتدار سے قبل صاحب وزیراعظم کہا کرتے تھے کہ وہ وزیراعظم منتخب ہوتے ہی وزیراعظم ہاؤس کو یوریورسٹی میں تبدیل کر دیں گے اور گورنہ ہاؤس کی دیواریں گرا کر عوام کے لیے کھول دیں گے لیکن پھر عوام نے دیکھا کہ نہ تو وزیراعظم ہاؤس یوریورسٹی میں بنا اور نہ ہی گورنہ ہاؤس کی دیواریں گری پھر توشا خانہ اسکینڈل نے تو عوام کے ہی نہیں بلکہ دوست ممالک کی حکمرانوں کے دل بھی توڑ کر رکھ دیئے اور تو اور سادق اور امین کے لقب کو پسند کرنے والے وزیراعظم نے پھر دو سال تک توفے میں ملنے والی گھڑی کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقب اپنے حساسوں میں ظاہر ہی نہیں کی جس پر انہیں نا اہلی کا سامنا کرنا پڑا اور اب چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے جس کو گھڑی بیچی اور جس نے گھڑی بیچنے میں سہولتکاری کی سب کردار ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں نیجی ٹی وی کے ٹاک شو میں توشا خانہ کیس میں سب سے مہنگے سیٹ کو خریدنے والی شخصیت نے بھرپور انکشافات کیے ہیں جو آنے والے دنوں میں سابق وزیراعظم عمران خان کے لیے شدید مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں دبائی کی اہم کاروباری شخصیت عمر فاروق زہور نے نیجی نیوز چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ 2019 میں انہوں نے خریدا تھا عمر فاروق نے بتایا کہ یہ سیٹ انہوں نے اس لیے خریدا کہ وہ مہنگی اور نایاب گھڑیوں کے شوقین ہیں یہ گھڑی چونکہ گراف کمپنی کی تیار کردہ تھی اور لیمٹیڈ ایڈیشن تھا اس لیے انہوں نے یہ سعودہ کیا عمر فاروق کا کہنا ہے کہ عمران خان نے سعودی ولی اہد سے ملنے والی قیمتی گھڑی دبائی میں فرا خان کے ذریعے بیچی پانچ سے چھ ملین ڈالرز کی گھڑی دو ملین ڈالرز میں فروخت کر دی گئی گھڑی کے خریدار کا کہنا تھا کہ سابق وزیراعظم عمران خان کے مشیر احتساب شہزاد اکبر نے مجھ سے رابطہ کیا اور فرا خان گھڑی لے کر آئی میں نے گھڑی ساس کمپنی سے تصدیق کرائی تو ان کا کہنا تھا کہ پانچ سے چھ ملین ڈالرز میں مل جائے تو اچھی ڈیل ہے تاہم انہوں نے میرے ساتھ دو ملین ڈالرز میں ڈیل کی عمران خان کو گھڑی سے ملے والی رقم دو ملین ڈالرز تھی جو کہ اس وقت کے ڈالر ریٹ کے حساب سے پاکستانی کرنسی میں اٹھائیس کروٹ روپے بنتی ہے جبکہ عمران خان نے ایک گھڑی توشہ خانے سے سوا دو کروٹ روپے کی خریدی عمر فاروق کا کہنا تھا کہ گراف سے بنا دنیا میں جو کابا ایڈیشن ہی سیٹ میں ایک گھڑی ایک پین دو کف لنکس اور ہیرے کی انگوٹھی ہے کاروباری شخصیت عمر فاروق ظہور کے مطابق گھڑیاں خریدنے کے بعد ان سے مختلف فرمائشیں کی جاتی رہی اور انکار کرنے پر ان کے خلاف پرانے کیسز کھولے گئے شہزاد اکبر میرے خلاف کاروائی کا معاملہ کابینہ لے کر گئے جس کی عمران خان نے منظوری دی یہاں ایک بات انتہائی غور طلب ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کو ستمبر 2018 میں کلم، انگوٹھی اور کف لنکس کے ساتھ گراف گھڑی سیٹ دورے سعودی عرب کے دوران بطور توفہ ملے توشہ خانہ کے ریکارڈ کے مطابق پورے سیٹ کی قیمت تقریباً سو آشاریہ نو دو ملین روپے بتائی گئی تھی جس میں سے صرف گھڑی کی قیمت تقریباً پچاسی ملین روپے بتائی گئی دستاویزاد کی مطابق کف لنکس کے جوڑے کی قیمت پانچ آشاریہ چھ سات ملین روپے کلم کی قیمت پندرہ لاکھ روپے اور سونے اور ہیرے کی انگوٹھی کی قیمت آٹھ آشاریہ سات پانچ ملین روپے بتائی گئی عمران خان نے تحائف کی تخمینہ شدہ قیمت کا تقریباً بیس فیصد یا تقریباً بیس آشاریہ دو سات ملین روپے اپنے پاس رکھنے کے لیے ادا کیا جو اس وقت کے ڈالر ریٹ کے حساب سے ایک سو تریسٹھ آشاریہ آٹھ پانچ دو ڈالرز پاکستانی دو کروڑ بنتے ہیں اگر عمر فاروق کے دو ملین ڈالرز ادا کرنے کے دعوے پر یقین کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھڑی فروخت کرنے پر عمران خان کا خالص منافع ایک آشاریہ آٹھ شار ملین ڈالرز تک پہنچ جاتا ہے جس کو عمران خان بروقت احساسوں میں ڈیکلیئر نہیں کرتے اور الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف کیس بھی اسے بنا پر دائر ہوتا ہے انہوں نے اپنے احساسوں کو دوزار اکس میں ڈیکلیئر کیا اس وقت الیکشن کمیشن نے عمران خان کے احساسوں کی تفصیلات جاری کی تھی جس کے مطابق عمران خان کے سال دوزار بیس کے نسبت دوزار اکس کے احساسوں میں چھے کروڑ روپے سے زائد کا اضافہ ہوا تھا عمر فاروق کے انکشافات کے بعد آج دن بھر ان الزامات کا دفاع اور قانونی کاروائی کرنے کی دھمکیاں دی جاتی رہی خود چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے پہلے ٹویٹر اور بعد میں لانگ مارچ کے شرکہ سے بات کرتے ہوئے انہیں الزامات کو رد کی اور کہا کہ انہیں الزامات پر دبائی لندن اور پاکستان میں متعلق افراد کے خلاف کیس کریں گے انہوں نے کہا کہ مجھ پر بہتان تراشی کے لیے ایک جانے مانے اور عالمی سطح پر مطلوب مجرم کو استعمال کیا گیا توشہ خانہ کیس میں جو سامان فروخت کیا وہ اسلاحباد میں فروخت ہوا رسیدے اور تاریخ توشہ خانہ میں موجود ہیں توشہ خانہ سے متعلق جب گواہی میں جائیں گے کیس ختم ہو جائے گا اس حوالے سے عمران خان نے کیا کہا ہے لانگ مارچ کے شرکہ سے خداف کرتے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے اب انہوں نے توشہ خانہ اٹھایا ہوا ہے کل انہوں نے ایک فروڈ کو پکڑا انہوں نے بیٹھ کے جس آدمی کو لے کے آئے اس فروڈ کو انہوں نے کہا کہ جناب پورا ایک پروگرام کیا کہ اس نے کہا جی عمران خان کی گھڑی اور اتنی مہنگی بگ گئی اس یہ جو شخص ہے یہ جو فروڈ ہے اس کے اوپر میں دبائی میں بھی کیس کروں گا اور ان کے پر یہ جیو کے پر دبائی میں بھی کیس کروں گا اور پاکستان میں بھی کیس کروں گا دوزار انیس میں جو روائل فیملی سے جو تحائف پہلے تھے ان کو اگر دبائی کی مارکٹ میں بیچ کر کل والیوم آف منی کی بات کی جائے تو تقریباً چوالیس کروڑ بنتا ہے اور جو ایسٹس میں جو انکم بتائی گئی ہے دوزار انیس کے اندر وہ تقریباً پانچ کروڑ اسی لاکھ ہے اس کا مطلب تقریباً انتالیس کروڑ کا ڈیفرنس ہے یعنی کنسیلمنٹ آف ایسٹس بھی ہے اور یہ فراڈ آف ایسٹس بھی ہے اور انکم کے اندر نہیں بتایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نواز شریف جو صافق وزیراعظم ہے ان کو اپنے سابزادے سے تنخواہ نال لے رہے پر ڈسکوالیفائی کیا گیا تو سیدھا سیدھا ڈسکوالیفیکیشن کا کیس تو بنتا ہے فواد چودری نے بھی عمر فاروق ظہور کے اس دعوے کی تردید کیا ہے کہ عمران خان کے علیہ بشرا بی بی کی قریبی ساتھی فرا گجر کے ذریعے یہ گھڑی انہیں فروغ کی گئی تھی فواد چودری کے مطابق یہ گھڑی عمر فاروق کی بجائے پاکستانی مارکٹ کے ایک ڈیلر کو پانچ کروڑ ستر لاکھ روپے میں فروغت ہوئی عمر ظہور نام کے کسی شخص کو یہ گھڑی نہیں بیچی گئی اب پی ٹی آئی اس ساری کہانی کو جھوٹ قرار دے رہی ہے شہزاد اکپر نے سرے سے عمر فاروق ظہور سے شناسائی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں تو انہیں زندگی میں کبھی ملا ہی نہیں لیکن بہت سے حلکوں میں یہ باتیں زبان زدہ عام تھی کہ یہ گھڑی کیسے بیچی گئی اس سے حاصل ہونے والا پیسہ کس طرح پاکستان آیا اس مطالق آج سینئر صحافی حامد میر نے بھی انکشاف کیا کہ گھڑی دبائی میں فروغت ہوئی اور اس سے حاصل ہونے والے پیسے عمران خان کے بہت عزیز دوست کے ذاتی جہاز میں دبائی سے پاکستان آئے اور اسلام آباد کے علاقے بنی گالا میں پہنچے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کا سچ صاحب نے آنے پر ان پر کڑی تنقید کی جارہی ہے سماجی رابطے کی سائٹ پوٹر پر مریم نواز نے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ دوسروں کو چور کہنے والا پاکستان کا سب سے بڑا چور نکلا مریم نواز نے عمران خان سے مطالبہ کیا کہ ادھر ادھر کی باتیں مت کرو اور رسیدیں نکالو گھڑی کس کو بیچی نام بتاؤ پیسہ کیسے پاکستان مگوایا وہ بتاؤ وزیر دفاع خواجہ عاصف نے بھی عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا وہ اس سارے معاملے پر قانون کی مطابق کاروائی کریں گے جبکہ وزیر آزم کے معونے خصوصی عطا تارڑ نے سعودی ولی اہد کی جانب سے بلنے والے تحائف کی فروخات صاحب نے آنے پر ردعمل دیتے ہوئے سوال گیا کیسی کیا مجبوری تھی کہ سعودی ولی اہد کا پاکستان کو دیا ہوا توفہ آپ نے بیج دالا روشہ خانے کے رولز جو ہیں ان کو بینڈ کر کے اپنی فیور میں کر لینا اور بار سے پیسے جا کے لانے وہ کہاں سے پیسے آئے بینکنگ کے ذریعے آئے بینکنگ چینل کے ذریعے آئے یا منی لانڈرنگ ہوئی یا کس طرح وہ پاکستان میں پیسہ آئے اس طرح بڑھ کے مارنے سے یا اس طرح ریٹیویٹ کرنے سے گالی گلوچ کرنے سے جو ہے سلسلہ ختم نہیں ہوگا اب موقع آئے ہے کہ کسی پیمانے پہ تو نہیں ہم نہیں ڈیمانڈ کریں گے اسی پیمانے میں جو قانون اور قاعدہ ہے جو آئین کہتا ہے اس پیمانے کے اوپر ان کو جو ہے نا جانچا جائے ان کو پرکا جائے آج عمران خان نیجی ٹی وی اور جوینکری حقائق صاحب نے لائے ان کے خلاف کاروائی کرنے کی دھمگیاں دے رہے ہیں لیکن وہ خود بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے انتہائف کو فروخت کیا انہوں نے اس گھڑی کو بیچنے اور اس سے حاصل ہونے والے رقم سے بنی گالا کی سڑک ٹھیک کروانے کا بھی دعویٰ کیا تھا وہ سڑک دستاویزات کے مطابق پیسٹ کروڑ کی بنتی ہے لیکن باقی پیسوں میں انہوں نے کیا کیا اور انہوں نے بروقت گوشواروں میں کیوں نہیں ظاہر کیا گیا یہ بات بتانے سے وہ قاسر ہیں عمران خان گھڑی سے حاصل ہونے والے پیسوں کے استعمال پر کیا بیانیاں بناتے رہے ہیں ذرا اس کی ایک جلک بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے اور آج میں آپ سب کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے ان پیسوں سے جو میرے گھر کے نیچے سڑکیں جو عام لوگوں کو بھی فائدہ پچھا دی تھی وہ توشہ خانہ کے پیسے سے سڑک کی حکومت کا پیسہ نہیں لیا اب یہ پہلا جرم نہیں ہے جو عمران خان سے سرزد ہوا اس سے قبل وہ جوا کھیلنے کا بھی اعتراف کر چکے ہیں وہ قوم کو یہ بھی بہت پہلے بتا چکے ہیں کہ کیسے انہوں نے ایک کرکٹ میچ پر جوا لگایا اور اس سے جو رکم بنائی اس کو پھر اپنے جو فائن تھا دوزار دو کے الیکشنز میں اس کو اتارنے کے لئے استعمال کیا ہاں جو گھڑی بیشنے کا انکشاف وہ ہے اس کی تفصیلات تمام پاکستانیوں تک پہنچ چکی ہیں اسے بیشنے کا اعتراف اور آپ کی پارٹی کی ممبران پہلے بھی کرتے رہے واد چودوی تو یہ تک کہہ چکے ہیں کہ جس کا توفہ اس کی مرضی وہ کیا کہا کرتے تھے کہ اس طرح یہ توفہ ملا اور کیوں ہم نے اس کو ڈیکلیئر نہیں کرنا عمر فاروق ظہور کے گزشتہ روز کے الزامات اور تحریکہ انصاف کی جانب سے دیئے گئے ردعمل نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے پہلا سوال یہ کہ ایسی کیا مجبوری تھی کہ چیرمن پی ٹی آئی کو یہ گھڑی بیچنے کی ضرورت محسوس ہوئی اس وقت وہ وزیراعظم پاکستان تھے کیونکہ عمر فاروق ظہور کی جانب سے کہا گیا کہ پیسو کی اشت ضرورت تھی تو اس وقت عمران خان کو پیسو کی اشت ضرورت کیا تھی عمران خان نے یہ تحائف عمر فاروق ظہور کو نہیں بیچے تو یہ ان کے پاس کیسے پہنچے کس کو فروخت کیے وہ رسیدے کہا ہے یا سوال یہ بھی ہے کہ تحائف بیچ کر پیسے واپس پاکستان لائے گئی یا نہیں لائے گئے تو بینکنگ ٹرازیکشنز کہا ہے انہیں انہیں لائے گئے تو اب اتنی بڑی رقم آخر گئی کہاں پر 28 کروڑ روپے میں تحائف بیچ کر محص 5 کروڑ 80 لاکھ روپے کی فروخت کیوں دکھائی گئی کیا ٹیکس بچانے کے لئے ایسا کیا گیا یا پھر منی ٹریل چھپانے کے لئے یہ سب کچھ ہوا